مدد اللہ کے کراچی میں قاتلانا حملہ ہوا اللہ نے ان کو تب حفظ رکھا ہے لیکن شہاب بھائی وہ بھی عالم تھے وہ بڑے سیری اثارت میں ہستار میں ہیں اور ایک گوڑ جو ہے وہ اسی وقت موقع پہ مر گیا دعا کریں ایسے عالم جو ہیں نا جی یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے سرمایا ہے ترقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے عمد والے ہیں اتنے بڑے فضل والے ہیں اور خاص طور پر اقتصاد اسلامی بھی جتنی ان کی نظر ہے میں نے باہر آج تک کوئی عالمیسہ نہیں دیکھا اور جو دار روم ہے ماشاءاللہ جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے صرف اس میں بہت امید دنیا کے علبات علبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بہاری شریف کا درست دیتی ہیں تو دل سے دعا کرے کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت ہے یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہے اگر انجلی نہ رہا تو جب بے کیا چلے گئے وہ تو وہیں ختم ہو جائے گئے یہ علماء ہیں ان کی محنت ہے ان کی حمت ہے شجاعت ہے رات دن کا چلہ کشی ہے کہ آج بھونی دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا اس لیے دشمن نے اب ٹارگٹ جو ہے نجی وہ بنایا ہے مسلمانوں کو خاص طور بھی علماء بہرحال پتہ تو ایسے قتل جو ہوتے ہیں یا حملے جو ہوتے ہیں پتہ شیطہ تو کوئی نہیں لکھتا کیونکہ یہ بڑی عالمی سانشیں ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وقت آئے گا بات کھلے گی یہ بیہنود اور یہود کی سانش ہے اور کسی کو کیا تکلیف ہے مولانا تیترین نرم انداز میں لکھنے والے بندے ہیں یعنی آپ احران ہوں گے کہ موددی صاحب مرہوم نے جب کتاب لکھی تھی نجی تو اس کتاب میں کچھ باتیں صحابہ کے شان میں تھی تو سب سے پہلے تو اس کا جواب جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ نے دیا تالیس اللہ صحابہ فالکتاب لیکن ان کی دبان بڑی سخت واحد آدمی ایمان نا تقیر عثمانی ہیں کینوں نے اس کتاب پہ لکھا اور موددی نے خود بھی پڑھا یعنی وہ اتنی انداز سے لکھتے تھے کہ دشمن بھی پڑھتا تھا مقارب بھی پڑھتا تھا اور نے پڑھا اور نے کہا کہ باقی مولانا کی تحقیق ٹھیک ہے لیکن ہم جو لوگ کے لکھ بیٹھا ہمیں واپس نہیں ہے بھر یہ غرور تھا اللہ باف کرے دعا کرے اللہ اس کی بفرات کرے وہ فوت ہو گئے کسی کو مرنے کے بعد کبھی برا نہیں کہنا چاہئے اللہ بڑھا ان سے بڑی بڑی غلطیوں بڑی غلطیوں اور فوش غلطیوں اللہ عالم یا تو چونکہ ان کا علم تھا مطالقہ استاد تھا کوئی نہیں اور یہ کہتا ہے کہ مربع جو ہے نا وہ کبھی مربعی کے بغیر نہیں بنتا کوئی لاکھ سمجھا ہے کہ جی ایسے چینی ڈالتے نہ ایسے عام ڈالتے نہ ایسے فلان مربعی نہیں بنتے ان لوگوں نے علم بڑے عالم تھے بڑا مطالقہ تھا ان کا انٹرنیشن لیول کا سکالن تھا لیکن استاد تو نہیں تھا تو یہاں غلطی ہو گئی بس اڑ گئے اسی لئے بڑے بڑے غلطیوں ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا یہ سب لوگ ان کے قائل تھے اسی طرح امین آزل اسراحی تو ان کے ساتھی تھے ڈاکر اصرار تو ان کے ساتھی تھے لیکن سب نے چھوڑ دیا ان نے کہا یہ کیا تو انہیں خدا کے قرآن میں وہ مسئلے لکھ دیئے ہیں جو امت کے خلاف ہیں دنیا کے ائمہ کے خلاف ہیں طربال حال یہ ہے کہ میں کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ تقیس صاحب کے اس لوب لکھنے کا ایسا ہوتا تھا حقباد بھی کہنی ہے لیکن نرمن ڈال دیں گے تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا ایندہ بھی اللہ محفوظ رکھے تمام دنیا کے علماء اور خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے علماء اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھیں اللہم محفظہم انکل لسوئن و مقروہن یا ارہم الرحمن یا اللہ تیرے سوا کیا سیکورٹی کیا گارڈ کیا پہرے یہ تو بس ایک رسم دنیا ہے اور نا یہ پہلے دار خود تو بھر باتے ہیں ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا نا جو سکورٹ آ کے پیچھے چلتے ہیں میں ایک دفعہ گئے تو مجھے بھی کہا تھا انہیں میں نے کہا جی آپ سکورٹ دینے کے بعد مجھے بھر بانا چاہتے ہیں انہیں کہا جی کیوں میں نے کہا جب سکورٹ آ کے چلے گا شون کر کے دشمن جو کھڑا ہے بندوق لے گئے مطلعہ کے ابھی آ رہے ہیں موت ریڈی ہو گیا نا اس طرح فقیرہ آدمی چپ کر کے چلا گیا کسی کو پتہ نہیں کہا ہے مولوی مکی کہا آیا کہا گیا انہیں کہا جی ہم کیا کریں ہم مجیبور ہیں ہمیں آٹر ہے گورنمنٹ کا میں نے کہا جی گورنمنٹ کو میں کہہ دوں گا ہم میرے ساتھ تھے جو بس میں نہیں جان چھو ایک ایس پی ہوتے تھے اللہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے زندہ ہے تو اللہ ہی دائے تھے وہ اس زمانے میں سی ای ڈی کا بڑا سنیر موسٹ آفیسر تھے وہ مجھے ملنے کے لئے انہیں کہا مکی صاحب سیکیورٹی ایک ہے اپنے ڈرائیول کو بھی یہ نمز دانا کہ کل میں نے کہا جانا ہے یہ ڈرائیول بھی پیسے نہیں کہ مرورتے ہیں کسی کو یہ عرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مدینہ جانا ہے جندہ جانا ہے یا طائف جانا ہے جب صبح گاڑی میں آگے بیٹھ جائے گاڑی شہر سے نکلے تو یا میں نے جانا تو چلو ادھر چلو نہ کسی کو پتہ ہوگا کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے پہلے اگر بتا دو گئے تو پھر خطرہ ہے تو اصل بات یہی ہے بہرحال ہم اللہ کے حرم میں ان کی حفاظت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے جو علماء کے مدارس کے دین کے دشمن ہے انہوں پہ اپنی طرف سے کہل نادل فارس ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس میں کیا ہے ہمارے بس میں تو بس اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حال ہی نہیں ہو اسی لئے اللہ کے نبی نے مجھے ہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چچے کا بیٹا ہے دعبات ہے اور میری توہین کرتے ہیں میری بیٹی کو طلاق دی اور حضرت کو تھوکا رہا ہو گئے تو آپ بھی جلال میں آگے فرمے اللہ مسلط علیہ قلب من قلابک یا اللہ اس پر جنگل کا کتہ پس لک تو اللہ ان پر بھی اپنی طرف سے کوئی مسلط کریں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں نے امی ابو کے ساتھ ابو کی وفات ہو گئی اللہ ان کی مفرد فرمائے بارحال آپ ان کے لئے عبادت کریں مرا کریں دواف کریں قرآن پڑھیں پاکستان سے آنے کی وجہ سے الٹی آنے کی وجہ سے احرام نہیں پانا جہاز میں بھی کئے آ رہی تھی تو احرام نہیں پانا انہوں نے بھی کرو دم بھی دو کئے آ رہی تھی تو آتی رہے ہیں کیا احرام میں تمہیں کیا تکلیف تھی احرام بیٹھے رہے ہیں آتی ہے کہیں آتی رہے بارحال آپ عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو کہتا ہے کہ آج کل کے نوجوان جلدی بالک ہو جاتے ہیں فلمیں دیکھیں گے تو جلدی ہی بالک ہوں گے جب ان کو رات کو سارے سیکس کے کرنٹ رکھتے ہیں جتنی تیز کرنٹ لگے گا تو اسی چلے گا نا شادی نہیں کرتے والد رہے ہیں تو بھئے ٹھیک ہے اولاد بربادی سیکھی ہو جاتی ہیں جب ان کو حلال نہیں دھو گے وہ حرام کھائے گے دم پڑھ جائیں تو کیسے دینا ہوگا بارحال دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری منڈی میں لے کے دبے کر دیں مکہ میں اور غریبوں کو تک دیں یا یہ ہے کہ یہ سامنے جمعیات بنی ہوئی ہے جمعیہ خیریہ دم دم فلا مطلب ان کو جا کے دیں گے دم کے پیسے خود کریں گے خود تقسیم کریں گے مکہ میں کام کرتا ہوں بیوی کو ویجٹ پر لائیا بغیر عمرہ کیا اب ایک ہفتے کے بعد تائف جا کے عمرہ ادا کیا بارحال دم پڑ گی اصلا اسی دن چلے جاتے ہیں دم نہ پڑتی ایک ہفتہ دن میں لیٹ لگا لی کہ پہلے بیوی سے فیدہ اٹھا لوں عمرہ بعد میں دیکھا جائے گا انہا علی اللہ پھر کیا ہو گیا ہے ایک ہفتے کے اندر تم نے کوئی پہاڑ مار لیا اگر حد کرنے کے بعد تواف دیارت سے پہلے بیوی سے ملا بعد میں تواف دیارت کیا تو ایک اونٹ دی پہ کرو توبہ بھی کرو اور توبہ بھی کرو انہا لیلہ و انہا علیہ و دعا کرو اللہ علیہ آج کل چونکہ ہمارے آجی بیچارے آتے ہیں نا جی مینہ سے تو واپس ہوتل میں آگئے ائر پرنڈیشن چل رہے تواف دیارت کو ابھی پانچے گھنٹے دے رہے میں آگے چلو فیدہ اٹھاؤ بیوی یہ نہیں سمیں دیکھ حج بلباد ہوگی عرفات سے پہلے اگر کوئی بیوی سے جی ماں کھ لے حج باستہ سے دو گیا اگر احسان حاجی بھی کرے توبہ بھی کرے دم بھی اگر تواف دیارت سے پہلے کرتے ایک بدنہ یعنی بڑا جانبار اونٹ یا گائے یا بیندے دے کریں اگر اکثر گھروں میں بنی جانباد ہوتی ہے یعنی لکڑی کا تخت اس پہ پڑھ سکتے پتھر پہ پڑھ سکتے لکڑی پہ پڑھ سکتے ایک بار جیسے احرام سے عمرہ کی عجید بائید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں احرام پرید تو نہیں ہو جاتا میں آپ کے بیانات آج اللہ نے آپ کی زیارت کرا دیا میری زیارت سے کیا ہوتا ہے بس کعبے کی زیارت کرو میں پاکستان میں ترابی سنانے جاؤں گا اللہ کامیاب کرے شدید تکلیم کے جو صفا مربانی دور سکا صرف تواف کیا اور سر مڑا دیا بارہ دم پڑ گئی اللہ کے بندے ویلچئر پہ کر لے آج کا تریکٹرک ویلچئر بھی موجود ہے کہ خود بٹن دے کے چلاتے رہو ساتھ کسی دوست کو بھی بٹھا دو گم شدہ جوتیوں میں سے کوئی جوتی بندہ اٹھا سکتا بھی بہتر ہے نہ اٹھاؤ لیکن اگر پڑی ہیں باہر بیکار تو اٹھا لو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کی باتیں آگے پہنچ بھی بلک سواب ملے گا وہ بھی تو تبلیغ ہے نا اس ذریعے سے آگے دین پہنچا رہے ہیں نا میرے دل میں شیطانی وسلم سے آتے ہیں اچھی بات ہے ایمان کی علامت ہے ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مارے بالا اللہ حال پڑا کرو حیات اور مماد کے مطلب میں بلکل کوئی جھگڑے نہ کرو نہ لڑو نہ جھگڑے کرو نہ ایک دوسرے پہ فترے لگاؤ جو قائل ہیں الحمدلہ جو قائل نہیں ہیں الحمدلہ تھوڑے بال کٹوائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے پورے سر کا چوتھا یعنی اتنے بال ہیں تو چوتھا ہی سار سارے سر کے بال کٹیں ہم پاکستان سے آئے تین دو اعرام جدے سے مانا ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب کہتا ہے کہ چڑیہ کا دم ہو سکتا ہے ہاں بکری کا ملغی کا ہو سکتا ہے چڑیہ تو چھوٹی ہے ملغی کچھ بڑی ہے اللہ کے مندے دم کا مانا ہی بکری ہوتی ہے خدا کا خوف کرو تم دین کو مزاق سمجھتے ہیں اسی بھی یہ تو اللہ نے تم عمر سے محروم کیا ہے خرج بھی کیا آئے بھی محرام جدے سے مانا ہے اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ دل میں کھوٹ ہے ایک میں چار سال سے کسی کے نکاح میں ہے لڑکی کا شادی سے انکار پر لڑکیں دوسری جادی کر لی لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا مالی وسائل لڑکی خورو کے لیے ادار نہیں جا سکتی ہے کیوں نہیں جا سکتی کیا تکلیف ہے اپنے کسی رشتہ دار کو کہے مدد کے اس کی یا علماء جو ہوں ان کی کمیٹی بنا کے ان کے پاس چلی جائے وہ خود فیصلہ کر دیں لڑکا اس کے اشتدار طلاق میں رکاوٹ ڈال رہے اللہ ان کو ہدایت دے بس طلاق میں رکاوٹ ڈال رہے اللہ کہے طلاق نہ ہو اچھی بات طلاق تو نہیں ہونی چاہیے لڑکی جو مرہوم والد کی جگہ ایک ہی بڑا بھائی ہے اس سے بھی خموش طلاق بہت مری چیز ہے اللہ کو حلال جی میں سب سے زیادہ ببہوش طلاق ہے اور جب آدمی کسی اور اللہ کا عرش ہم جاؤ اگر وہ نجائز طلاق دے رہا ہاں اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے طلاق اسی بھی یہ تو ہے نا کہ اگر جائز ہے بلکل گزر نہیں ہو سکتا پھر طلاق دے حضور کے نام پہ عمر حدیعہ ایک بی بی تھی بی بی بری رہ حضر مغیز کی بی بی تھی اللہ کی شاد بی بی بری بری بی خوبصور تھی حضر مغیز جو ہے نا وہ بی چارے بلکل سیا فام اور چیچک دار ایسی ایسے تو صحابی تھے رضی اللہ وہ بی بری بری حضور کی حضور نے کہا میرا خاند کے ساتھ گلدارہ نہیں ہو سکتا میں اس سے دلاغ لینا چاہتی ہوں خلو لینا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا بری بری اللہ کی بندی کچھ تو رحم کرو وہ تمہارے عشق میں دیکھو حضور اگر آپ حکم دیں پھر تو میں زندگی گزار دوں حکم نہیں مشکل حضور میں اس کی شکر نہیں دیکھ سکتی تو اس گزار رات کیسے گزار ہو گیا حضور نے فرمایا جو اس نے تمہیں باغ دیا تھا پیسہ دیا تھا واپس کرنا پڑے گا اور نے کہا حضور وہ بھی اور بنتی حالت جنگ میں ہوتے ہیں استغفار پڑو اور سورة البقرہ پڑو اور اللہ کے نام یا لطیف یا وجود پڑھ دعا کرو کہ اللہ مألف بین قلوب و اصل حداد بین حضرت تقیی صاحب کے لئے دعا کر ہمارے تو بھائی ہیں بھائی جنت البقی میں فیت رو گئے ان کو سرب بین بل کہیں اسلام خود کرتے اسلام علیکم یا اہل البقی غرقد انہ انشاء اللہ بکم لا ہکون انتو السابقون انہ الاثر یغفر اللہ انہ بلکم لڑکی کے نکاح ہونے کے بعد مرد فرار ہو گیا بہت ارزا گدر کیا لڑکی والے کیا کریں طلاق لیں طلاق وہ نہیں ملتا تو کھولو لیں کیونکہ جب تین سال سے زیادہ گدر جائیں تو ان کو حق اطلاق لینے کا اگر آپ اپنے پیسوں سے بیٹی کسی کو عمرے پہ بھیجیں تو آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے حج پہ بھیجیں آپ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے ہمارے قریبی رشددار شیعہ میں شادی غمی پہ تو آدمی جاتا ہے محبت نہ ہو دلی کہتے کہ شیعہ ہیں کوئی وہ جن عورتوں کے بچے دوائی بناتے ہیں اور دیتے ہیں کوئی نہیں سکتے ہیں ابھی کیوں ساری دوائیں ہم استعمال کریں ساری یہودی بھی بنی ہوئی تو ہیں کافر البیک پہ ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے والے ماشر لینڈ میں کھڑے ہیں کہ البیک نہ کھایا تو معلوم نہیں مرا قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا پہلے تو میرے شوہر نے بتایا بغیر دوسری بیوی مجھے اب یہ دو سال بعد ایک مشکتی آرہا ساتھ پہلے بیوی کو لے کر رہوں گا تو ٹھیک ہے دوسری شادی کا اس کو شریعت میں حق ہے کیوں لڑتی ہو لڑوگی تو اپنی زندگی خراب کروگی جب اللہ نے اس کو آکر دیا ہے آپ کون میں لڑنے آگے وہ آپ کو بتانے کا پابند بھی نہیں ہے دوسری شادی کے لیے عورت کا عائز کا خون کسرت سے میری بیٹی اگر دس دن گزر جائیں پھر بھی خون آ رہا ہے تو یہ بیمار استعاد عائز نہیں ہے پھر مضل کرے مضل کرے نواز پڑے روزہ کے سب کچھ کرے میرے چھوٹے بھائی کے اولاد نہیں ہیں شادی کو تیس سال ہو گئے اپنا بیٹا ان کو دے دیا ہے بارہ والدیت ان کی غلط ہے والدیت آپ کی ہوگی جس کا بیٹا ہے تواز کرتے جو آپ نے لئے کرتے وہ آپ نے لئے جو والدہ کے لئے کرتے وہ والدہ کے لئے حیز کی حالت میں عورت میدان میں بیٹھ کر دروازے سے کعبے کو دیکھ سکتی ہے اندر نہیں آسکتی عمرہ کر کے بال کٹوانے لگا اپنے گھر فون بے بات کی بھائی بھائی ایک دو جملے بولے کوئی حدی کچھ ہی نہیں بیوی سے کہا ہے نا لیو تو کوئی حدی کسی اور سے کہا تو وہ جرم ہے دیکھو بیوی یاد کیسے موقع پی آئی جب اس طرح پھروا رہا ہے کہ بیکار اس طرح پھروا رہا ہو نا تم تو ہو نہیں عمرہ کر رہی حلق سے پہلے حد دو حساب سے ایک دو ریال خیرات کر دو مسجد حیشہ کہے جیارت کر کے واپس آگ عمرہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں باکستان سے آج صبح تین بجے بغیر احرام کے مکہ پہنچ گیا اب یا تو فورا طائف جا کے مرا کھان لو ورنہ دم دے نہیں نہیں وہاں جب آتے ہو تو کیا کرنے آتے ہو ایک بچی بیمار ہو گئی ائرپورٹ والے واپس جانے نہیں اللہ آپ کی مدد فرمائے اللہ آپ کی مشکل حد فرمائے کوئی بیماری ایسی ہوگی نا میرے بھائی کہ اس کو جہاز میں سوال کرنا مناسب نہیں ہوگا ایک دو دن ہستان میں داخل کر لیں صفحہ مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی میں نے شانی ختم نہیں ہو دی دوسری آ جاتی اللہ کی مردی ہے اللہ کی شان ہے اسی میں اللہ کی حکمت ہیں راضی پر رضا رہو اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو استقفال کرتے رہو ستائیس دن کے لئے آئے ہیں سات دن مکہ میں آٹھ دن مدینے میں پھر سات دن مکہ کسر ہی پڑھیں گے ہم وادی نومان میں رہتے ہیں کپنی کی گاڑی چلاتے ہیں کبھی کسی مارکیر یا بنگ جاتے ہیں راستے مکات تو آپ لوگوں کے لئے مکات کا راست کریں کوئی جرمان نہیں درائیور تو روز کرتا ہے تصویر پڑھتے پڑھتے اگر دائیں ہاتھ تھک جائیں کوئی الٹے ہاتھ پہ بھی پڑھ سکتے ہو لیکن افضل یہ ہی ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیے میں اپنی بیوی کو عمرہ کے گروب میں عمرہ عدا کرنا چاہتا ہوں اکیس دن اس کے ساتھ گزار گا کیا میرا بیوی میری بیوی کو عمرہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے حقوق ادا کرتے کہ بہتر منگوالو ائرپورٹ پر خود سمان لیں یہ جو باہر کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں غریب ہو تو لے لی اگر امیر نہ لی اگر میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں بچہ پیدا میرے ساتھ برا ہو گیا اب مجھ سے نراض ہو کہ چلی گئی اطلاق لینا چاہتی ٹھیک دے دو جان چھڑو نماز کے دوران بیت اللہ کو نہ دیکھیں سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں دیکھو نا جو عورت اس مقام پر آگیا ہے کہ خامن کو کہ میں اطلاق لینا چاہتی ہوں تو ایسی عورت کو گھر رکھنے کا فیضہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیت کہیں خراب ہو چکی پھر اللہ نے اطلاق کسی دی رکھ کیا کہ جان چھڑو میں مدینہ میں عمرے کی نیت سے اعرام باندھ کے نکلی تواب بھی کیا سائی بھی کی اس کے بعد ہوٹل جا کر میں نے غلطی سے اعرام کھول لیا بال نہیں کھٹے میں اس سر پہ دوسرا دوپٹہ موجود تھا دو منٹ بعد بال کوش نہیں ہوتا اگر احرام ہوتا ہی کون سا احرام باتا ہوا تھا تم نے کھول دیا اگر تواب کرتے ہوئے بندہ تھک جائے بیٹھ جائے رس کر دیں پھر تواب کریں اعلام کی عرض میں سگر بینان دبل حرام ہے مجھے راشع کی بیماری ہے ہاتھ کامتے اللہ شفا تا فرم صفا مذبع کے بعد دور اگر لڑکی کو عمرہ کروانا چاہے اور شور کہے کہ وہ پیسے مجھے دے دو عمرہ نہ کرو تاکہ میں کاروبار کرتا ہوں اس کی مرضی ہے دے دے نہ دے چونکہ والد تو اس کو عمرہ کے لیے دے رہا ہے نہ وہ کسی کو کاروبار کے لیے کیسے دے حرم میں جو لوگ صفائی کرتے ہیں عاب زمزم رکھتے ہیں بالکل ان کو صدقہ خیرات دیا کرو میں یہاں مکہ آ رہی تھی میرے حیث کا ساتھوہ دن تھا نہا لیا ارام باندھا پھر بلی شروع ہو گئی عمرہ نہیں کیا ارام اتار دیا دم وغیرہ دم تو نہیں ہوا ارام اتار نیت کر کے آئی دس دن گدر گئے غسل کر عمرہ کرو پہنے دوست پتہ نہیں کیا حق کھایا ابھی معافی مانگا اس کا حق بھی تعدہ کرو صرف معافی سے کیا گزار ہوگا مدینہ منورہ میں عورت کے لیے نوازیں پابندی سے ادا کریں اور جتنا دیادہ ہو سکے دروش شریف کا سر سب سے بڑا عامل جو ہے اندروش عمرے کے بعد تین چار جگہ کینچی لگائی دم پڑ گئی میرا ایک بیٹا ہے چودہ ساہ کا زدی اللہ ہدایت دے اگر ایک چیز نقد پہ ایک سو کی ادھار پہ ایک سو پچاس جائز ہے یہ میرے خیال میں جنگ کا واقعہ ہے باب عمر والا میرا خیال ہے پڑی پرانی بات اللہ عالم مغرب کے علاوہ میرا بیان صبح کی نواز کے بعد نیچے ہوتا ہے کرنے فلور پہ لیکن عربی دبان میں ہوتا ہے انشاءاللہ گناہ گار ہے آج جدے جاتا ہو جدے بھی نباز دوہر کا وقت ہو جات بس کوئل قصر پڑھیں گیا کیونکہ یہاں سکول ہے وہ سفر بن جاتا ہے ایرام ایرام عرض میں تیسری یا چونتھے چہدے اصدر کے ساتھ خانہ کعبہ کے غداف کو چوما اور پاس دو رکعہ نفل بھی پڑھا وہ تواف نہیں ہوا دوبارہ تواف کر تواف مکمل ہوا آپ دو رکعہ پہلے پڑھے ایک عرض گرس روانگی کے وقت تحض کی حال میں پاس احرام کے بغیر تواف کر سکتی ہے وہ دم دے نہیں پڑے گی امرا باندھ کے کیوں نہیں آئی بارہ اپنا امرا کرے یا کسی کا کرے سر پہ اگر بال ہیں مشین پھیر سکتا نہیں ہے اس طرح پھیر چھے لوگ ہیں الگ الگ دم دینا پڑے گا اگر میکات بغیر احرام کے آئیں دم پڑ جائے گی شادی کے چار مہین بعد حاملہ بیوی کو ایک طلاق دی شام کو سلو ہو گئی نئی سال یا تین سال ایک بعد دوبارہ جھگڑا ہوا پھر دوسری طلاق دی یاد نہیں تھا اس کے بعد لڑگی ماں باپ کے گھر چلی گئی تین ماں بعد واپس آئی سلو ہو گئی ابھی پھر لڑائی ہوئی حاملہ بھی تھی میں نے طلاق دی الحمدلہ آپ تین پکی ہو گئے اور انتظار کرتا رہی تھا بد بخص کی جب حاملہ ہو سو طلاق ہو حمل میں طلاق دی گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے میری والدہ کے پیز ایک کیڑا مر گیا لوگ مر جاتے تو کیڑے کرو رہی کچھ نہیں ہوتا جتنی حرم میں کیڑے ہیں سارے مار دن ایک آرمی آیا تواف کیا نفل پڑے اپنے ساتھیوں تھی جدا ہو گیا سائی کے صرف دو چکر رکھ احرام کھول دیا حل نہیں کروا دم پڑ گئی حل بھی کروا دم بھی ادا کرے عمرہ کی دم دینی کی طاقت نہ ہو جب اللہ طاقت دے تو دم ادا کرے میرے مام دعوت میں طائف لے گئے عمرہ نہیں کیا دم پڑ گئی اب جتنے دعوت پر کھانا کھایا تھا میرے دادا فوت ہو کہ اللہ مقفل فرمائے اصر کی نماز یہاں پر حنفی مسلک کے مطابق وقت نہیں ہوتا لیکن فتوہ علماء آناف کہ یہ ہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں ان کے ساتھ پڑیں اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی اپنے سر پر خود اس طرح پھیل جائز ہے واللہ اعلم لبنا تقبل منا انکا انت الصبیر علیم وطبع لئینا انکا انت الطواب الرحیم یا حی یا قیم من احمد کنستغیس یاد الجلال بالکرام یاد الجلال بالکرام یا الہ لا الہ كل شئی الہ واحد لا الہ الا انت اللہ انت ميسر لكل حسیل وانت لا كل شئی قدیر اللہ یصر امرنا امر اولادنا واخواننا واخواتنا وامور من نوصانا وستوصانا وغل المسلمین برحمت یا رحم الرحم یا اللہ بیمار کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ماری ظاہر عباد روحانی جسمانی بیمار یا دور فرما یا اللہ بے حیاء انکو حیاء اتا فرما بے روزگار انکو روزگار اتا فرما جن کی اولاد نہیں انکو اولاد عصار اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں اور گریشت اسان فرما یا اللہ ہمیں مانگ نبی اتا بغیر مانگ اتا فرما یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہے مدارس ہے مراکد ہے علماء ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ رمین الشریف کو قیامت تک حرف اتنے سے محفوظ فرما مسلمان فلسطین میں حضب میں شام میں کشمیر میں ہند میں عرب میں عجب میں افغان میں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما رب ناظر امدان فسلا اللہ تغفر اللہ و ترحم نکون سیدنا محمد وعلا آلی وصحاب اجمعین اللہ صلی سیدنا محمد وبارک وصلیم